اسلام علیکم دراما سلرد کی اگلی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان سلار کے مامو سے ملنے کے بعد کچھ باتیں ڈسکس کرتی ہے اور ان سے کچھ اہد بھی لیتی ہے سلار کا مامو سلار کو بتاتا ہے کہ ہمارے ذرمیان ڈھیل ہو چکی ہے بہت جلد ایمان یہاں سے چلی جائے گی سلار ایمان سے کہتا ہے کہ کبھی بھی میرا مامو نہ دھوڑی گا مجھے دھوکہ کبھی بھی مت دیجئے گا ایمان خاموش رہتی ہے اور جو کچھ اس گھر میں سلار کے ساتھ ہوتا رہا ہے سلار سب کچھ ایمان کو بتا دیتا ہے ایمان یہی باتیں اس کے مامو کو سمجھانی کوشش کرتی ہے اور کچھ وقت بھی مانگتی ہے لیکن اس کے مامو کو بہت زدہ جلتی ہوتی ہے کہ وہ اس گھر سے بہت زدہ رخصت ہو جائے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اسے جو بھی چاہیے اسے دے دیا جائے جب ایمان کے سامنے جیداد کی پیپرز رکھتا ہے اس کا مامو تو کہتا ہے تم جو چاہے یہاں سے لے سکتی ہو اپنی مرضی سے لکھ لو اور پھر ڈیورس لے کر چلی جاؤ وہ ساری ڈیمان کر دیتی ہے جو کچھ بھی سلار کے نام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے نام کیا جائے تب بھی میں سلار کو چھوڑنے کے لطیار نہیں ہوں میں ہمیشہ سلار کا ساتھ دھونگی سلار جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ ایمان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اسے اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اب ایمان اسے کبھی نہیں چھوڑے گی لیکن اس کے گھر والوں میں نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ سلار جو بلکل خاموش رہتا تھا جو دھیمے دھیمے الفاظ میں بات کیا کرتا تھا سہما ہوا سلار جسے ہمیشہ گیدر سمجھا جا رہا تھا لیکن اس کے ماں باپ اور اس کا بھائی دیکھ کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہ گیدر کس طریقے سے شیر کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا جو جو بھی ایمان کے خلاف بات کریں گے یا ایمان کو تکلیف دینی کوشش کریں گے وہ ہر کسی کے سامنے شیر کی طرح ابرے گا اور سب کو خوب سنائے گا یہاں تک کہ لڑائی بھی خوب کرے گا یہ بدلتا ہوا سلار کا روح اس کے گھر والے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک لڑکی خاطر یہ اتنا بدل گیا دوسرے طرف زین اپنی بانو آپ سے کہے گا ایمان کے وجہ سے میرا پورا خر برباد ہو گیا جہاں تک کہ میری ماں میرے کام میں چھڑی گئی ہے اور میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں ایمان سے نفرت کرنے کی مجھے وہ بار بار یاد آتی ہے مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بانو آپ سے سمجھاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان کو کوئی غلط فہمی ہو اس وجہ سے اس نے یہ سب کیا تمہیں جا کر اسے بات کرنے چاہیے زین جب ایمان سے ملنے کے لئے آتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایمان نے تو اس کا انتظار ہی نہیں کیا اس نے سالار سے شادی کر لی ہے وہ سالار کے ساتھ اسے ہستا مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے اور سدھ دکھ ہونے لگ جاتا ہے اور وہ بیچارہ بہت سدھ چکتا چلاتا ہے کہ وہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی جو میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس نے تو میرا انتظار ہی نہیں کیا فوراں سے میرے پیچھے شادی کر لی ہے جو سالار کے بجائے بار بار زین کا نام لیتی رہتی ہے جو دلی دلی میں زین کو بہت یاد کرتی ہے اس کے سامنے جب زین آنکھے کھڑا ہو جائے گا تو کیا وہ دوبارہ زین کی طرف پلٹے گی اس کی بھولی ہوئی محبت دوبارہ سے جاگ جائے گی آخر کیا کرے گی ایمان